صدو موسیوالا مر گیا ہے عوام رل گئی ہے بچار پاکستانی تو بہت زیادہ ہی پریشان ہیں کیونکہ پاکستانیوں کا جو لگتا ہے بڑا بزرگ مر گیا صدو موسیوالا مر گیا عوام بہت پریشان ہے بہت زیادہ پریشان ہے اتنا ہمیں اٹینشن نہیں کہ پیٹرول کہاں جا رہا ہے ہمارا ملک کہاں رہا ہے ہماری تعلیم کیا ہماری تردت کیا نہیں بس صدو موسیوالا مر گیا بھائی کچھ عقل کی بات ہوتی ہے کچھ سوچ کی بات ہوتی ہے کچھ سمجھ کی بات ہوتی ہے کہ آپ مسلم ہیں سب سے پہلے آپ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں اس بات کو دماغ میں بٹھا لیں کہ آپ مسلم ہیں یار ایک کافر بننا مری ہے انسانیت کی ناتے اگر آپ افسوس کرتے تو ہمیں اس سے کوئی گلہ نہیں تھا کوئی شکوانی تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر آپ لوگ جو یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو جنت میں جگہا دے تو اس چیز سے ہمیں اختلا شاید آپ لوگوں نے قرآن کبھی نہیں پڑھا ہوگا شاید آپ لوگوں نے حدیث نہیں پڑھے ہوگی شاید آپ نے ہسٹری کبھی نہیں پڑھے ہوگی کہ ہمیں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے قرآن میں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ بتا ابھی پڑھیں کبھی گور کریں تو آپ کو پتا چلے نا بے شک انسانیت سب سے زیادہ ابزل ہے مگر انسانیت کا درست بھی کس نے دیا ہے اسلام نے دیا ہے تو صدو موسے کے لئے دعائیں کرے جا رہے ہیں دعائیں کرے جا رہے ہیں اس وجہ سے کیے جا رہے ہیں انسانیت کے ناتے افسوس کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو جنت الفردود میں عالی مقام عطا فرماتے ہیں یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمالے ہیں کافروں کے لئے دعا جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لئے خدا رہا کچھ آکھیں کھولیں خدا رہا کچھ عقل کریں قرآن میں تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق کو کبھی معاف نہیں کرے گا کافر کو کبھی معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جسے چاہے وہ معاف کر سکتے ہیں اب دوسری بات آتی ہے میں سوشل میڈیا پر میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا کمنٹس کر رہا ہے کون کیا پوست کر رہا ہے تو سوشل میڈیا پر تو بھرمار ہو گئی صدو مر گیا اوہ بھائی کیا ہو گیا تم لوگوں کو خدا کا کچھ خوف کرو کوئی کہتا ہے ریسٹ ان پیس تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارا کوئی مسلمان بھائی مر رہا ہے اس پر بھی آپ یہ لکھ لیتے ہو کوئی مشرق مر رہا ہے اس پر بھی آپ یہ لکھ لیتے ہو کوئی فرق تو نہیں رہا اسلام تو فرق کرنے آیا ہے نا کافر کو کافر کرا دے گا مشرق کو مشرق قرار دے گا سلم اور مومن کو مومن قرار دے گا غلط کو غلط صحیح کو صحیح قرار دے گا آج ہمارے اندر جو کمی اور پہتائی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو صحیح سے نہیں پڑا ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے یہی وجہ ہے ہم صحیح کو صحیح نہیں سمجھتے یہی وجہ ہے ہم غلط کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتے یہی وجہ ہے ہم کافر کو کافر نہیں سمجھتے ہمیں ضرورت اس چیز کی کہ ہم اسلام کو ریڈ گئے سددو موسیوالا کیا مر گیا میں سمجھ ہوں عمام بیچاری بڑی پریشنہ ہمائیں کی جارہی ہیں ویڈیو بنائے جارہے ہیں پوسٹ کی جارہے ہیں کمنٹس کی بھرمار لگی ہوئی ہر ایک پوسٹ پر ایک پوسٹ کمنٹ پڑھ رہا تھا ہے بڑی غور سے سنیے گا یہ بات میں تو حیران اور دنگ رہ گیا کہ جب میں نے ایک کمنٹ پڑھا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے مشرقوں سے جو غیر مذہب لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ خوش ہے تب بھی ان کو نواز رہے یار تو سوچنے کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں نا کچھ بھی نہیں پڑا ککھ تک نہیں پڑا آپ کو نہیں پتا کہ مسلمانوں کے لیے جو دنیا ہے وہ دار الامتحان ہے ہم لوگ یہاں پر صرف اور صرف آزمائش کی بھیجے گئے ہیں ہمارے اوپر مصیبتیں آسکتی ہیں ہمارے لیے ٹینشن پریشانی آسکتی ہیں ہمیں آرے ہیں یہ اتار چڑھاؤ آسکتا ہے کیونکہ ہم یہاں پر آرزی ہیں ٹیمپریلی جگہ ہے وہ ہے جنت اور ہم سب کا یہ یقین ہے مسلمانوں کا کہ انشاءاللہ ہم لوگ مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جائیں گے جنت میں جائیں گے جس حضاب سے ہمارے عمال ہوں گے اس حضاب سے ہمیں درجانے آپ بے شک کتنی بھی دعائیں کر لیں کافر کبھی بھی جنت میں نہیں جائے جس طرح کراچی انیورسٹری کے لیے ایڈمیشن کے لیے سکسٹی پرسنٹ مارکس آپ کو چاہیے جس طرح مجھے اگر لڑکا نہ کہ زہبیس کالج میں اگر ایڈمیشن چاہیے تو وہاں پہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ہمیں اس رینج کا بندہ چاہیے جس کی مارکس ہیں وہ اے گریٹ ہو اے پلس ہو تو وہ یہ ریکوائرمنٹ ہے دنیا کی جنت کے بھی کچھ ریکوائرمنٹ ہے اس میں سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ہی کلمہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ریکوائرمنٹ ہی بری نہیں ہوگی تو اللہ تبارک باتا جنت میں داخلہ نہیں دے گا اللہ تبارک باتا نے قرآن میں کافی جگہوں پہ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مشرق کو منافق کو کبھی معاف نہیں کرے گا تو آپ یہ اللہ کو شاید چیلنج کرو یا پھر قرآن کی ان آیوتوں پہ آپ کے یہ کلنگ نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہرگز نہیں بخشے گا کافروں کو ہرگز نہیں بخشے گا منافقوں کو اور آپ کہتے ہو کہ آپ آنکھیں کھولیں کوئی مر جاتا ہے منافق مشرق تو آپ اس کی لئے انسانیت کے ناتے افسورز کر لیں اتنا کافی ہے اس کی لئے دعائیں کرنا جو اس کی جنازے میں شریک ہونا یہ ہمیں اسلام اس کی یادت نہیں دے ہاں ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ سوچتے ہو کہ یہ تو بڑا مولوی آگیا یہ تو تگڑا آگیا تو بھائی میں کوئی نہ مولوی ہوں میری جو رسپونسبلیٹی ہے میں جو سمجھتا ہوں مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے جو لوگوں کو فائدہ دے جو لوگوں کو دکھائے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے اور آپ لوگوں کو ایک اور آیت سنا دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ واللہزین ماہو اشدہو علل کفار کہ محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھ جو لوگ یعنی کے صحابہ ہیں وہ کفار پر سخت ہوتے ہیں اور آپ پز میں نرم محجاز ہوتے ہیں تو یہ ہماری ہسٹری ہے تو ہمیں جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ منافقین سے مشرقوں سے جو غیر مذہب لوگ ہمارے یہاں سب سے بڑی بات یہی ہے ہمارے لئے یہاں سب سے جس کو میں کہوں کم اقلی یہی ہے کہ ہم جو ہے اسلام کو سمجھی نہیں پائے ہم نے اسلام کو اسٹیڈی ہی نہیں کیا ہم نے نوبت ہی نہیں سمجھیا ہم نے چھوڑ دیا بس ایک طبقہ رہ کر دیا ملہ مولویوں کا بس یہ اسلام کے ٹھیکے دار ہیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ازان کے لئے بڑھاؤ نکاح پڑھوانا ہے مولوی کو بلاؤ تین گھرنی ہے مولوی کو بلاؤ ہمارے کیا تعلق آپ بھی تو مسلمان ہیں میرے بھائی آپ کو تو بتا ہونا چاہیے اسلام کیا کہہ رہا ہے اسلام کی لاجمات کیا ہیں اگر اسلام کی تعلیمات کو آپ نے سنا ہو سمجھا ہوتا پڑھا ہوتا سٹیڈی کیا ہوتا تاریخ پڑھی ہوتی ہے حدیث پڑھی ہوتی قرآن پڑھا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی جو آپ لوگ الفات ادا کیے جا رہے ہو آپ لوگ پوسٹ کیے جا رہے ہو صدو ملسے والے کو یعنی طرح دوست میں عالی مقام بتا فرما دے صدو ملسے والے کو ان کے گھروانوں کو صبر رفا فرما دے پھر کے لئے مشرق کے لئے منافق کے لئے آپ دعا نہیں کر سکتے کافر کے لئے مشرق کے لئے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا چھے پھلے آپ جا کے وہ پڑھ لیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے جو آنکھوں پٹیاں بندی ہوئی ہیں اس طرف اس وجہ سے کہ ہم نے اسلام کی سٹڈی نہیں گئے آج ہم صحیح کو صحیح نہیں سمجھتے غلط کو غلط نہیں کہتے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے بس خالی دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر 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 آنکھیں پوسٹ ہیں بس جو سمجھ گیا ہے وہ پتے جاؤ صحیح کو صحیح کہنا ہے غلط کو غلط کہنا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ نواز شریف ہو شہباز ہو عمران خان ہو آپ ہو میں ہوں کرنا یہی ہم نے ہے کہ صحیح کو صحیح کہنا ہے غلط کو غلط کہنا ہے صحیح کو سپورٹ کرنا ہے اور غلط کو سپورٹ نہیں کرنا جنت میں جانے کے شرطیں وہ شرطی کلمہ ہے لا آئید آئید اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جس شخص نے یہ کلمہ ہی نہیں پڑھا جو شخص کلمہ کا انکاری ہے جو بے شک مانتا ہو ایک بندہ لکھ رہا ہے میں نے دیکھا کہ میرے کچھ ہندو دوست ہیں وہ اللہ کو مان رہے نبی کو مان رہے تو میرے بھائی خالی ماننا نہیں ہے ماننے کے ساتھ اقرار بھی کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھے نا مان لیتے ہو تو پھر کسی چیز کی دقت ہے آئے کلمہ پڑھے اسلام میں داخل ہو جائیں اسلام کے رولز کو فالو کریں صرف یہی کہنا کہ ہاں میرا دوست بھی وہ بڑے اسلام سے متاثر ہے جب تک متاثر ہے تو متاثری رہے گا آئے اسلام میں داخل ہو ادخلو فی سلمی کاف اسلام میں پورے کاف پورا داخل ہو وہ جسمانی دور پر ہو روحانی دور پر ہو اقرارم باللسان ہو کہ دھیبان سے بھی قبول کرنا ہے دل سے بھی قبول کرنا ہے اگر یہ چوٹیاں پگڑیاں بان کے آئے ہو اپنے مذہب کی تو وہ بھی اتار دیں نہیں ہے یہ اسلام جو ہے ایک پروپر طریقہ دیتا ہے اب سکھوں والی پگڑیاں اگر ہم لوگ بان لیں تو سکھوں سے مشابعت ہو جائے گی تو اسلام میں مشابعت بھی منائے اگر آپ لوگ بھی سکھوں والی کر رہے ہیں پگڑیاں پگڑیاں بان لیں تو آپ لوگوں کی تشبیح ہو جائے گی سکھوں سے تو یہ اگر آپ لوگ اسلام کو اسٹری کو پڑھیں اسلام کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے بھائی کیا غلط ہے کیا صحیح ہے تو میں اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد صرف یہ یہ کہ مستقبل میں ہو سکتا ہے اور کوئی صدو موسیٰ والا مر جائے اور کوئی کافر مر جائے اور کسی قتل ہو جائے تو انسانیت ہونے کے ناتے اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم افسوس کر سکتے ہیں ہم یہ کہ سکتے ہیں کیار ایسا نہیں ہونا چاہیتا اس کا قتل ہوا اس کے قتل کے خلاف مضمت کر لیں کیار اس کے قتل کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے مجھے تو بڑی حسیہ آ رہی ہے یہ الفاظ بھی کہتے ہوئے کہ ہم آواز کیوں اٹھاتے ہیں یہ سب سے بہتی بات جب ہم نے یاسین ملک کے خلیے ہم نے کوئی آوازیں نہیں اٹھائی ہم چپ رہے ہمارے زبانوں پر لگام رہے ہم اپنے جلسوں میں مشغول رہے ہم پاکستان کو آزاز کروانے نکل گئے یاسین ملک جس کو عمر کیت کی سزا سنائی دی گئے کہتا ہوں پاکستان کے ہر ایک بچے کی موبائل کے فیس بوک کے واتس اپ کے ٹوٹر کے جتنے اکاون سب پر پوسٹیں ہونے چاہیئیں تھی سب پر پوسٹیں ہونے چاہیئیں تھی یاسین ملک کے حوالے سے کہ اس کو رہا کریں اس کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا ٹرین ہونا چاہیئے تھا ہائی لیول کا ٹرین چلنا چاہیئے تھا کہ غلط ہوا کیا لوگ نکلے سڑکوں پر کیا ہوا بس نعرے لگاتے ہو نا وہ بھی ویڈیو دیکھ لو اگر پشمیر کے حوالے سے دیکھنی ہیں اسیم علی کے حوالے سے صرف اور صرف آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب آپس میں متحد ہو جائیں اختلافات کو ختم کریں اور اسلامی جو نظریہ ہے اس پر عمل کریں انشاءاللہ سارے پروگرم سولز ہو جائیں گے آپ نے سب کو موقع دے کر دیکھ لیا ہے اب آپ اسلام کو بھی موقع دیں اسلامی تعلیمات پر عمل کریں ہمیں کیا پہرنا چاہیئے ہماری کیا ریسپونسولیٹی ہے ہمارے لئے کیا حدود ہیں اور ہم سے بڑھ کر ہمارے پیغمبر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب ان کی ہی دعا قبول نہیں ہو سکتی اس بارے میں اس معاملے میں جب ان کی ہی دعا قبول نہیں ہو سکتی مشرقین کے لئے تو آپ اور ہم کیا ہیں ہمیں تعلیمات پر عمل کرنا چاہیئے ہمیں اسلام پر عمل کرنا چاہیئے اس ویڈیو کا مقصد کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے میں صرف وصرف اپنے مسلمان بھائیوں کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کے میں نے کوشش کی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات سے متفق ہوں گے اگر کسی کو کوئی اختلاف ہو کوئی سمجھ میں نہ آئی ہو بات آپ کمنٹ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے دوست راہ بلی کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ